محسوس ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مفتی سلمان عزری صاحب کے کیس کی سنوائی انشاءاللہ العزیز ایک جولائی سن دوہزار چوبیس کو ہوگی وعدے کے مطابق میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ مفتی سلمان عزری صاحب کے کیس کی سنوائی آج ایک جولائی دوہزار چوبیس کو مکمل ہو گئی ہے بہت سارے ہمارے ساتھی میسیجز کر رہے ہیں کہ حضرت مفتی سلمان عزری صاحب کے حوالے سے کوٹ نے کیا فیصلہ سنایا ہے تو آج میں آپ کو اس کے حوالے سے تفصیل سے بتا دوں کہ الحمدللہ مفتی سلمان عزری صاحب کے کیس کی سنوائی جو فائنل ہیرنگ تھی وہ مکمل ہو چکی ہے اور سنوائی مکمل ہو چکی ہے لیکن اب تک جج صاحب نے فیصلہ نہیں سنایا ہے اور بتا یہ جا رہا ہے کہ آٹھ جولائی تک فیصلہ کو محفوظ کر کے رکھ دیا گیا ہے یعنی اب اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مفتی سلمان عزری صاحب کے حوالے سے جو کیس کی سنوائی ہوئی تھی وہ فائنل ہو چکی ہے ڈیٹ آگے منتقل نہیں کیا گیا ہے پاسا ایکٹ مفتی سلمان عزری صاحب پر لگا رہے گا لگا رہے گا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی یا پھر پاسا ایکٹ ہٹا دیا جائے گا جو بھی فیصلہ ہے جج نے اسے محفوظ کر لیا ہے انشاءاللہ آٹھ جولائی کو وہ فیصلہ سنایا جائے گا تو دعاوں میں آپ مفتی سلمان عزری صاحب کو ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہتری کا معاملہ فرمائے اور جلد از جلد مفتی سلمان عزری صاحب کے لیے رہائی ممکن ہو سکے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مفتی سلمان عزری صاحب کو سلامت رکھے ان کے جذبات کو سلامت رکھے اللہ انہیں سبر عطا فرمائے ان کے اہل خانہ کو سبر عطا فرمائے ان کے بچوں کے جان مار ایمان عزت و عبرو کی حفاظت فرمائے اور مفتی سلمان عزری صاحب پر اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا معاملہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ